معزز ناظرین اسلام علیکم کیا آپ کو پتا ہے کہ پولیس میں بھی بوڈی بیلڈرز ہیں جو کہ ڈیلی اپنی فٹنس بوڈی کی رکھتے ہیں اور ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں آج ہم آپ کو مختلف ممالک کے پانچ پولیس افسران بتانے والے ہیں ہماری لسٹ کا نمبر ون والا تو سب سے الگ ہے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنا آج کا کاؤنڈاؤن سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پائیپ کشور ڈینج کشور ایک ہمددار اور دیلیر پولیس افسر ہے ان کا تعلق انڈیا کے ایک گاؤں سے ہے ان کی عمر تقریباً چوبیس سال ہے کشور کو بچپن سے ہی بوڈی بیلڈنگ کا شوق تھا جس کے چلتے انہوں نے اسے اپنایا اور اسکول کے ساتھ ساتھ جالی رکھا کشور نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد پولیس میں جوئننگ کی وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پروبلم سولف کرنا چاہتے ہیں کشور اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد روزانہ خود کو فٹ رکھتے ہیں فٹ رکھنے کے لیے جم جاتے ہیں اور انہیں جہاں دائن کیا جاتا ہے وہاں کے چور ڈاکو بھاگ جاتے ہیں اور ان کا خواب ہے کہ نہ صرف ایک اچھے پولیس افسر بلکہ ایک کامیاب اور مشہور بوڈی بیلڈر بھی بنے اگر پاکستانی پولیس افسر کی بات کی جائے تو یہ اپنے موٹے پیٹ اور تون کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں نمبر فور آسم رضا پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے آسم کو دیکھ کر آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ پولیس افسر ہے یا پھر پولیس میں کام کرتے ہوں گے آسم ایک قابل اماندار روبدار پولیس افسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل بوڈی بلڈر بھی ہیں اور انہیں مسٹر لاہور بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان میں پانچ سے زائد بوڈی بلڈنگ کوپیٹیشن جیتے ہیں اور خود کو فٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ساتھیوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ یہ اے ایس آئی کونسٹیبل یہاں تک کے ڈی ایس پی ایس پی ایس اس پی تک کو بھی ٹریننگ دے چکے ہیں اور ان کے اتنے بڑے ڈولے شولے دیکھ کر کریمینلز کرائم چھوڑ دیتے ہیں نمبر تری جونی گرین اس بندے کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا بوڈی بلڈر ہے ہاں مگر یہ ٹیکسس کی پولیس کا ایک سپاہی بھی ہے اور انہیں بوڈی بلڈنگ کا شوق بچپن سے ہی تھا انہوں نے اپنی بوڈی بلڈنگ کا آغاز بائیس سال کی ایج میں سٹارٹ کیا ان کی ہائٹ آلموسٹ چھ پوائنٹ چینج ہے اور ان کا وزن نائٹی فائیو کیجی ہے جب ان کی وائف ان سے پانی کے گیلن اٹھانے کو کہتی ہے تو یہ صاحب ان سے بھی پریکٹس کرنے لگتے ہیں جونی کی ایج چوالیس سال ہے مگر انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ تیس سال کے ہوں گے اور ان کے دبنگ بوڈی اور روپ کی وجہ سے چوریاں ختم سی ہو گئی ہیں نمبر ٹو پاک سیونگ یونگ پاک سیونگ یونگ کو آپ نے کافی بار دیکھا ہی ہوگا پاک کوریا کا ایک بوڈی بلڈر ہے جو اپنی محنت اور جذبے کی وجہ سے کافی مشہور ہے سیونگ کی پیدائش کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی اور ان کو شروع سے ہی شوق تھا خود کو فٹ رکھنے کا جب یہ پولیس میں جوئن ہوئے تو ان کا رینک بہت چھوٹا تھا مگر اس کی جذب اور دلہری نے اسے کافی بڑا افیسر بنایا ان کی بوڈی اور ڈولے دیکھ کر ہر ویڈیو دیکھنے والے کو خوشی فیل ہوتی ہے سیونگ یونگ کے دب دبے سے چور ان کے آنے کا سوچ کر خود ان کے ہاتھ آ جایا کرتے ہیں اور یہ جم میں خود بھی آفٹر ڈیوٹی ٹریننگ دلتے ہیں اور اپنے ساتھی افسران اور لیڈیز کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں اکثر ہاں سیونگ کی ویڈیوز اور پکچرز ان کی بیٹی اور وائپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں رونی کولمین کا نام سن کر آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے شعبے میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک بوڈی بلڈر ہے اور اولمپیا کا چیمپین ہے یہ کہاں پولیس میں آ گیا رونی کا جنم تیرہ مئی انیس سو چونسٹھ کو امریکہ کے شہر آرکنساس میں ہوا انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس سو نواسی میں پولیس کی نوپی اختیار کی جہاں سے انہوں نے اپنی بوڈی بلڈنگ کا آغاز کیا اور سوچا وہاں اپنے مہنتی اور مستقل مزاج کی وجہ سے جلد مشہور ہو گئے اور اپنی پولیس ڈیوٹی کو چھوڑ کر مکمل طور پر بوڈی بلڈنگ پر توجہ دی اور ٹائم دیا آپ کو ان سب میں سے کونسا بوڈی بلڈر اور پولیس آفیسر اچھا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کرتے